پریہ ویدیارتھیوں آج ہم جرمنی کے ایک اکرن کا دھیان کریں گے اس میں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ یوروپ کے اتحاس میں آدھنک اتحاس میں ایک بہت مہتفونہ دھیائے ہے بیٹے جب اٹلی کا ایک اکرن ہو چکا تھا اسی کے سمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی گھٹنا ہوئی اور پورے یوروپ میں اس ایک نئے راج کا جن ہوا جو پہلے پروشیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا مکھ نائک اتحاس میں لوہ پروش بسمارک کے نام سے جانا گیا تو آئیے اس گھٹنا کے بارے میں ہم ادھین کرتے ہیں شروعات ہوتی ہے اس کی اٹھارہ سوڑ تالیس انچاس میں جرمنی میں جب ادھاروادی تتوں نے راستی ایکتہ کے لیے پریاس شروع کیا تو اس میں پہلے پہلے فرینک فرٹ کے سنسد کے کام کو سویکار نہیں کیا ان لوگوں نے اور اس پر جب پانی پھر گیا کیونکہ پرانا پریسنگ جو ہے وہی لاغو ہوا اور اٹھارہ سے کیون میں اسی کی سطر کو بلائے گیا لیکن اس سمیں جرمنی میں پریتگریہ کا یوگ پھر سے شروع ہو گیا کیونکہ وینہ سامیلن کے سمیں کے بعد بہت دورگامی پریڈام ہوئے تھے اور دمن اتھپیڑن اور شوشن اور جنتہ کے ادھار ویچاروں کا جو ہنن ہو رہا تھا اس میں آسٹریہ اور پرشیہ دونوں اس کا نیتی تو کر رہے تھے ایسی اسثیت میں پرشیہ کے جنتہ نے جو ایک قدم اٹھایا تھا اس کو وہاں کے راجہ نے ایک سمیدھان پردان کیا ایک سنسد کی رچنا کی اور ٹھیک پیڑمانٹ کے راجہ کی طرح آپ کو یاد ہوگا جیسے اٹلی کے ایک اکی کرن میں ہوا سمیدھان کو رد کر دیا اور رد کرنے سے اس نے جو ہے وہ ایک نئے دھنگ سے اسے بلکہ انکار کیا اور آپ یہ سمجھئے کہ پیڑمانٹ جو ہے وہ پرشیہ کا سامیدھانک وکا سے ایک ساتھ ہونے کے ناتے لیکن اس سمیں جرمنی کی پریشتیاں بہت ہی بھن تھیں اٹلی سے وہاں کا جو پرشیہ جو تھا وہاں کا راجہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شکت میں اس کا کوئی بھاگیدار بنے اس اپنے منتری پرشد پر وہ کوئی نینترن نہیں چاہتا تھا پریشیہ کی سرکار نے اٹھارہ سو اٹھالیس کے بعد اور نیرنگ کشتہ اپنائی اور پرتکریہ کا چاروں طرف بولبالا ہو گیا پریس کو بین کر دیا گیا سرکار کے سمرتھکی کیول سارویجنک سبھائے کر سکتے تھے پولیس سکریے تو تھی لیکن اسے دھانتہین تھی ویلیوم فرسٹ جب گدی پر بیٹھا تو اس کا شاسنکال تو گوروشالی مانا جاتا ہے اس کا جنب سترہ سو سنتانوے میں آہ کوین لویزی کے بیٹے کے روپ میں ہوا تھا اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں جب وہ گدی پر بیٹھا تو اس کی عمر چونسٹھ سال تھی بچپن میں اس نے اٹھارہ سو چودہ میں نیپولین کے خلاف عبیان میں حصہ لیا تھا اور سینہ سے اسے بڑا پریم تھا سینہ اس کے جیون کا ایک حصہ تھی اور وہ یہ مانتا تھا کہ کسی بھی ادیش کی پورتی کے لیے سینہ کی ہی اوشکتہ ہے جرمن کے اوپر پرشیہ کی پردھانتہ تبھی ہو سکتی ہے جبکہ وہ جرمنی کی سینہ اس میں مکھے بھومی کا اپنیت کرے اس نے اٹھارہ سو انچاس میں ایک بار لکھا تھا کہ جرمنی کا شاسک وہی بن سکتا ہے جو پرشیہ کو جیت لے اور یہ ہو نہیں سکتا ہے سینہ کی سنکھیا کو وہ دگونا کرنے کی یوجنا بنانے کے چکر میں تھا اور سنسد اس کی مان کو ماننے والی نہیں تھی ایسے میں جو پرتنیتی سدن تھا اس میں ایک آپس میں کھیچا تنی اور ایک سنگھرش کا ماحول بن گیا دونوں پکش آپس میں آڑے رہے اور یہاں سے یوروپ کے اتحاس ایک بڑی ہی انوکھی گھٹنا کا سترپات ہوتا ہے کہ سدن جو ہے وہ راجگوش پر خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن راجہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سینہ کو بڑھانے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت تھی سدن کے اس ویروض کو پوری طرح راجہ ختم نہیں کر پا رہا تھا اس کو رازی کیا گیا کہ وہ سدن کو ہی بھنگ کر دے سنسد کو ہی وہ مٹا دے لیکن وہ سمیدھان کا پکشدھر تھا اور سنسد کی اس تھاپنا کے لیے جو اس نے قسم لی تھی اس نے طے کر لیا کہ میں اپنی گدی چھوڑ دوں گا اور اس نے ایک اپنا استفاہ بھی لکھا اس پر دسخت بھی کیا اور اس کو میز پر بھی رکھ دیا لیکن اس سمیں ایک بڑی ہی تحاس کے انوکھی گھٹنا ہوئی اس کی زندگی میں ایک نیا آدمی آتا ہے جس کو وشو کے اتیاس میں آٹو فان بیس مارک شان ہاؤزن کے نام سے جانا جاتا ہے بیس مارک کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا جنم اٹھارہ سو پندرہ میں برانڈن برگ میں ہوا تھا یہ ایک اویجاد ورک کا ایک وقتی تھا اور اس نے وشوی دیالے میں اچھی شکشہ پانے کے بعد سینہ کی نوکری نہیں کی لیکن اس نے آسانک سیوہ کو بھی جلدی ہی چھوڑ دیا اور اپنے باپ کی جاگیر میں جا کر کے وہ رہنے لگا اور وہ اٹھارہ سو پچاس میں جب راجہ نے پرشیہ کو سمیدھان دیا تھا تو بڑا ناراض ہوا تھا یہی بیس مارک تھا جو 23 ستمبر اٹھارہ سو باسٹ کو منتری منڈل کا دھکش نکت ہوتا ہے اور وہ پھر سے ایک نئے سیرے سے صدن کی مانگو کو جو ہے وہ سوکریت کر دیتا ہے اور یہاں سے بڑا گمبھیر دور شروع ہوتا ہے پروشیہ دنیا میں ایک نئے یگ کا سترپات کرنے کے قدم کی راہ پر چل دیتا ہے اس نے سنسط تیار ہو یا نہ ہو اپنی نیتی کو آگے بڑھانے کی اس نے نیتی بنائی اور اس نے جو اپنی ایک کڑی نیتی بنائی اس نیتی سے پربھاویت ہوکر راجہ نے استیفہ اپنا پھار دیا اور پرتینیدی صدھن کے ویرد جو سنگھرش جاری رکھنے کا اس نے سنکلپ لیا یوروپ کی راجنیتی میں یہاں سے ایک عدبت اور مولک نائک کا جنم ہوتا ہے اس کا جیون جو ہے وہ کاؤنٹ کیور سے اگڑا ملک تھا کاؤنٹ کیور انگلینڈ کو اپنا آدش مانتا تھا اور بسمار کے کہتا تھا کہ انگلینڈ کا درشتان تو دینا ہمارے لیے لگ جا جنک ہے ہمارے لیے دربھاگے پونھ ہے بچوں اس کے راجنیتک آدھار جو تھا وہ راج تنتر کے پکش میں تھا وہ یہ مانتا تھا کہ جرمنی کا جو گھورو ہے اسے جرمن راجاؤں نے دیا ہے جرمنی کی جنتہ نے نہیں دیا وہ لوگ تنتر کا بہت ہی ویرودھی تھا اور یہ مانتا تھا کہ لوگ تنتر ایک لجہ کا وشہ ہے اٹھارہ سوانٹالیس میں جب جرمنی کی ایکتہ کے لیے پریاس شروع ہوئے تو بسمارک اس کا کٹر ویرودھی تھا لوگ تنترک سنسطہوں کا بھی ویرودھی تھا اور وہ یہ مانتا تھا کہ جرمنی کے بھاگے کا نیڑے وہاں کے جنتہ نہیں وہاں کے راجہ کریں گے وہ لوگ تنتر کے آدرشوں سے نفرت کرتا تھا بچوں آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ اس بڑے ہی اندر سے شکتشالی پرش کو یہ شبد ہیں اس کے لوگ تنتر جو جو ہے وہ ایک لجہ کا وشہ ہے اٹھارہ سو کیون میں بسمارک نے فرینک فرٹ کی آہ سنسطہ کو اس میں پرشیہ کی سنسطہ کی روپ میں وہاں پر وہ نکت کیا گیا اور اٹھارہ سو تیرپن میں جب وہ اپنے اس ویرودھ کی اسیت میں تھا اس نے سرکار سے کہا کی آہ کیوں نہ ہم جرمنی اور پرشیہ میں ایک ایک پرشیہ اور آسٹریہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے آسٹریہ کا نام یہاں پر اس لیے آتا ہے کہ آسٹریہ کا ورچہ سو اٹھلی میں بھی تھا اور جرمنی میں بھی تھا اور اس سمیں یوروپ کی راجنیت میں آسٹریہ ایک بہت مہت پونہ سان رکھتا تھا اور بسمارک اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا بچوں وہ کہتا تھا کہ ایک میان میں صرف ایک ہی تلوار ہو گی یا تو جرمنی ہوگی یا آسٹریہ اور وہ جرمنی کا آردھ کیول پرشیہ کو سمجھتا تھا اس طرح سے اس نے ایک دھوکہ دینا شروع کیا اس نے سوچا کہ ہم آسٹریہ کو یوں تو نہیں ختم کر سکتے ہیں لیکن آسٹریہ کو اگر ہم دوست بنا کر کے ہم ختم کر دیں تو اس طرح سے جیسے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یوروپ کی راجنیت کا ایک جادوگر تھا جس کے ہاتھ میں سے تین گیندوں میں سے دو ہمیشہ ہوا میں ہوتی تھی اس نے سب سے پہلے آسٹریہ کو بے کوف بنانا شروع کیا اس نے راجہ ویلیم کو لے کر آسٹریہ کے ساتھ جو اچھے سمبندھوں کی بات ہوئی اس سمیں اٹھارہ سو انسٹھ میں بسمار کو آسٹریہ کی اچھا کے انروپ سینٹ پیٹرس برگ میں آہ راجدود بنا کر بھیجا گیا وہ سمجھ گیا اس نے کہا تھا کہ نیوان کے کنارے مجھے نیوان ندی کے کنارے مجھے ٹھنڈھا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے اسے فرانس میں بھی راجدود رکھا گیا لیکن اٹھارہ سو باسٹھ میں سیتالیس سال کی عمر میں جب بسمارک منتری پرشت کا دھکش منا تو اس نے راجہ اور سنسٹ کے اس جو کٹ ویواد کا دور تھا اور جو دونوں اُلجھے ہوئے تھے اس بیچ میں اس نے اس سنگھرش میں لگ بھک چار سال اٹھارہ سو باسٹھ سے لے کے اٹھارہ سو چھاچھٹ تک بسمارک نے سنسٹ کی بار بار سبح بلائی نم نے صدن بار بار راجہ کے خلاف ووٹ کرتا تھا اچھ صدن بار بار راجہ کے پکش میں ووٹ کرتا تھا یہ کال واسطوں میں کہا جائے گا اتحاس کا ایک تانہ تانہ شاہی کا سمیہ تھا ادھنائی کا تو کاکال کہا جانا چاہیے اور سنسدی جیون لگ بھگ وہاں کا استھاگیت پڑ چکا تھا راجہ کرس وصول کرتا تھا سینہ کو پوری طرح سے سنگٹھت کر رہا تھا بڑھا رہا تھا اور نم نصدن کیول موکھی کالوچنائے اور بھاشن کر پاتا تھا جس کا کوئی مہتو نہیں تھا ایسی صد میں بسمار کا اودیش یہ تھا کہ پرشیہ کے ادھین جرمنی کا ایکی کرن کیا جائے اس کا ایک مہتو دیش تھا کہ جرمنی اگر کبھی بنے گی تو وہ پرشیہ کے نیتیتوں میں ہی بنے گی جیسے پیڈ مانٹ نے اٹھلی کا نیتیتو کیا تھا ویسے ہی بسمارک بھی پرشیہ کو بھاوی جرمنی کا نیتیتو کرنے کے لیے مانتا تھا لیکن بسمارک کی رائے میں اس کے لیے یدھ ہی ایک ماتر راستہ تھا اور جرمنی ادھار وادیوں کے سنسدی شاہسن پڑھالی کے وردھ تھا بار بار میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا تھا کہ پرشیہ کے جھنڈے کے نیچے جرمنی کی جنتہ اکتر ہو اور جنتہ کو اکتر ہونا ہی پڑے گا وہ جرمنی کی سرکاروں سے ویمک ہو کر یا چاہ کر یا نہ چاہ کر پرشیہ کے سنسد پرشیہ کے جھنڈے کے نیچے وہ اکتر ہوں گے بسمارک میں سنسد میں کھل کر اپنی باتیں کہی اٹھارو سو تیرسٹھ میں اس نے اپنے جیون کا سب سے پرسد بھاشن جو آج بھی بار بار دنیا میں دھوڑایا جاتا اس نے کہا تھا کہ جرمن لوگ پرشیہ کے ادھار واد کے بھوکے نہیں ہیں اس نے کہا تھا کہ وہ شکتشالی بننے کے اچھک ہے اور اس نے اس کے کیندر میں سیناؤں کو رکھا سیناؤں کو تیار کیا اس کا یہ ماننا تھا کہ کبھی بھی مہاں سمسیاؤں کا نیوارن بھاشنوں سے اور بہمت سے اور ووٹوں سے نہیں ہوتا ہے رکھ اور تلوار سے ہوتا ہے اسی لیے بسمارک کے نیتی کو بلڈ اینڈ آرن کی نیتی کہا جاتا ہے رکھ اور لہو کی نیتی کہا جاتا ہے یہ اس کا پرسد بھاشن تھا اور ادھار وادیوں نے اس رکھ اور تلوار کی نیتی کی کٹو آلوچنا کی ہے لیکن بسمارک نے یہ دکھا دیا کہ وہ کیسے اپنی نیتیوں کو کاریانویت کر سکتا تھا اور سمیں اور اتحاس نے اس کو اس کا اثر دیا میرے بچوں جرمن جرمن سامراج کی استحاپنا اسی نیتی کا پرینام تھی پرشیہ نے چھ سال کے چھوٹے سے سمیں میں تین لڑائیاں لڑی اور اٹھارہ سو چو سٹھ میں ڈینمارک کے خلاف اٹھارہ سو چھا سٹھ میں آسٹریہ کے خلاف اور اٹھارہ سو ستر میں فرانس کے خلاف لیکن اس لڑائیوں میں یہ لڑائیاں بسمارک کے مستش کی دین تھی اور ان کے پیچھے بسمارک کی سوچ تھی کہ آسٹریہ کو کسی طرح سے یوروپ کے نقشے پر ایک مہتوہید بنا دینا ہے یہاں پر آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈینمارک کے پرائیدیپ میں دو ایسے چھتر تھے شلیسوگ اور ہوسٹائن کا چھتر جہاں پر لگ بھگ ہوسٹائن میں چھے لاکھ جرمن رہتے تھے اور شلیسوگ میں لگ بھگ ڈھائی تین لاکھ جرمن رہتے تھے اور لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ ڈین لوگ رہا کرتے تھے لیکن اس پر آدھپتے ڈینمارک کا تھا اور ڈینمارک شتابدیوں سے اسے اپنے ادھین مانتا تھا جبکی جرمن جنتا جرمن پریسنگ میں جرمن سنگ میں شامل ہونا چاہتی تھی اور پروشیا کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی تھی سنجوگ سے بات چلی آ رہی تھی کیونکہ شلیسوگ اور ہوسٹائن کا ہی ایک ڈیوک ڈینمارک کا راجہ تھا تب ہی یہ بات گھسٹ رہی تھی تیہاس میں اور ہوسٹائن جرمن پریسنگ کا صدیر ستھا شلیسوگ نہیں تھا لیکن شلیسوگ کو جرمن لوگ پریسنگ میں سملت چاہتے تھے ڈینمارک کے لوگ اس کے وردو تھے اور اٹھارہ سو تیرسٹھ میں شلیسوگ کو ڈینمارک نے اس میں سملت کرنے کی گھوشڑا کن پریسیتوں میں کی آئیے ہم دیکھتے ہیں بسمارک نے آسٹویا کو مورک بناتے ہوئے شلیسوگ اور ہوسٹائن کو اپنے پرشن پرشن کو حل کرنے کے لیے اس نے آسٹویا سے سہیتہ مانگی اور آسٹویا سے سہیتہ لے کر کے اس نے ڈینمارک کو ایک الٹی میٹم دیا صرف اور صرف انتالیس گھنٹے کا بلکہ یہ لڑائی ڈھنگ سے لڑی نہیں گئی کیونکہ اس لڑائی میں آسٹویا اور پروشیا کی سنجکت سینائیں وہاں تھی اور تدکال ید کی گھوشڑا کر دی گئی تھی فروری اٹھارہ سو چو سٹھ میں پرشیا اور آسٹویا کی ساٹھ ہزار سنجکت سینائیں ڈینمارک پر حملہ کرتی ہیں اور اس چھوٹے سے یدھ میں ڈینمارک مجبور ہو کر کے اکٹوبر اٹھارہ سو چو سٹھ میں ان دونوں علاقوں کو انہیں سوپ دیتا ہے اور یہاں پر ایک نیا جھگڑا جو کی پیدا کیا ہوا تھا بسمارک کا وہ سامنے آتا ہے لوٹ کے مال کو بٹوارے کے لیے جب آسٹویا بھی دیکھ رہا تھا اس کی اور کی مجھے کیا ملے گا بسمارک نے بڑی چھترائی سے کہا کہ یہ جرمن پریسنگ میں انہیں ملانے کے لیے پرشیا کے ادھین ہی ملنا ہوگا اور اس طرح سے آسٹویا ناراض ہوا کہ اس نے دوستی کی ہے یا دشمنی لیکن بسمارک اس طرح سے اسے کسی بھی طرح شلیسوک اور ہوسٹائن کے اسطحان کو پوری طرح یا آنشک طرح سے اپنے میں ملانے کا اچھک نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ پرشیا کے ادھین وہ کھل کر کے آ جائیں کیونکہ اس کو ایک لمبا سمدر تٹھ ملتا بڑھیاں بندرگاہ ملتے کیل ملتا اور اسے ویاپار کا بہت بڑا پرسار ملتا لوٹ کے بٹوارے کے بات کو لے کر دونوں شکتیوں میں پرتیرود ہونا ہی تھا دونوں ٹکرائیں آسٹریا یدھ کے لیے تیار ہو گیا اور پرشیا تو لگبک دس سال سے اس یدھ کے انتظار میں تھا بسمارک تو تاک کے تلاش میں تھا کہ کب میں آسٹریا سے لڑوں اور آسٹریا کو جھکا دوں یہ یدھ جب انیوار ہو گیا کیونکہ آسٹریا جھکنے کو تیار نہیں تھا تو انت میں جون اٹھارہ سو چھاچھٹ میں یہ یدھ ہوا اور یہ ایک بڑا پرسید یدھ ہے کیونکہ بہت چھوٹا ہے لیکن اتحاس کا نرڑائک یدھ ہے جس نے یوروپ کے نقشے کو بدل دیا اسے اتحاس میں سبت سابتاہک یدھ کے نام سے جانا جاتا ہے سولہ جون اٹھارہ سو چھاچھٹ کو یہ یدھ شروع ہوا اور تین جولائی کو ختم ہو گیا چھبیس جولائی کو نکولس برگ کی ایک شروعاتی سندھی ہوئی اور تین سگست کو پراغ کی ایک ستھائی سندھی ہوئی جس میں ہستاکچھر کرتے ہوئے یہ بات تیہ پائی گئی کہ حالانکہ آسٹریا کے پکش میں بویریہ ورٹیمبرگ سیکس سنی اور ہنوور کے بڑے راجتوں تھے ہی ہیسے کاؤسل ہیسے ڈامسٹارٹ ناساؤ اور وارڈن بھی تھے لیکن پروشیا نے ایک اس کے ساتھ اٹلی نے ایک بڑی اچھی دوستی نبھائی تھی کیونکہ اس نے آسٹریا سے وہاں پر اٹلی کو وینیشیا دلوا دیا اور اس یدھ میں جو مول روپ سے جرمن سینہ کا سنچالن کر رہا تھا جنرل فون موڈ کے یہ ایک بہت ہی یوگ جنرل تھا پرشیا کے سینک ہر سمیں تیار تھے آسٹریا ابھی لڑکھڑا رہا تھا اور سولہ جون کو جو یہ سینائیں آپس میں ٹکرائی تھیں اس میں اتری جرمنی کے تین شطر راجیوں کی راجدھانی جو تھی ہنوور ڈریسڈین اور کاسل ان پر جو ہے وہ پروشیا نے ادھکار کر لیا ہنوور کی سینہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ویوش کر دیا گیا ہنوور کا راجہ اور حیثے کا نرواشک یدھبندی بنا لیے گئے اور ان پر پروشیا کا آدھپتہ استحابت ہو گیا موڈ کے نے تین الگ الگ راستوں سے تین سینائیں بوہیمیا کی طرف بھیجی جو تین جولائی اٹھارہ سو چھاچھٹ کو ایک نرائک اور مہان یدھ کے لیے کیننگ راٹسٹ یا سیڈوہ کے یدھ کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہنچی اتحاس میں اٹھارہ سو تیرہ کے بعد یعنی لائبزک کے یدھ کے بعد پہلی بار اتنی بڑی سینائیں آپس میں ٹکرائی تھی جب دونوں اور سے دو دو لاکی سینائیں تھے یوروپ کے مانچتر پر اتنا بڑا یدھ کبھی نہیں ہوا تھا اس میں راجہ ویلیم بسمارک اور مولٹ کے ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے یدھ بڑی نراشہ جن کے ستھیت میں تھا لیکن تب ہی دو بجے کے آس پاس پرشیہ کا راج کمار اپنی سینائوں کو لے کر وہاں پر ایک بیک پہنچا اور پاسہ پلٹ گیا جیتتی ہوئی آسٹریان سینہ ساڑھے تین بجے بری طرح سے ہار گئی اسے پیچھے ہٹنا پڑا چالیس ہزار آسٹریائی سینک مارے گئے اور اس میں پرشیہ کے لگ بگ دس ہزار سینک بھی کھیت رہے پرشیہ سینائیں وینہ کے اتنے نکٹ جا پہنچی کہ وہاں سے شہر کی میناریں بھی دکھائی پڑ رہی تھی اور اس میں اٹلی وہاں پر ہار تو رہا تھا لیکن اس نے اپنے میں آسٹریائی کی اسی ہزار سیناؤں کو رکھا تھا ورنہ اگر وہ کانین گراٹسٹ پہنچ جاتی تو پرینام کچھ اور ہوتا سب تسابتہ ہے کیدھ کے پرینام صورت بسمارک کو یہ اندر سے سنشاہ تھا کہ کہیں یوروپ ہستک چھیپ نہ کرے خاص کر کے فرانس کہیں اُبھر کر سامنے نہ آئے اور فرانسیسی سمرات کہیں خفا نہ ہو جائے اور اس کی ساری جیت کہیں نشفل نہ ہو جائے اس لیے جلدی سے اس نے آسٹریائی کے سامنے کچھ ادار شرطیں رکھ دی اور ان ادار شرطوں میں تھا کہ جرمن پریسنگ میں کا ست تو جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا پرشیا مین ندی کے اُتر میں راجوں کا ایک سنگھ کا نیتے تو کرے گا جس میں دکشنی جرمنی کے راج ابھی آزاد چھوڑ دیے جائیں گے لیکن پرشیا کے راج چھتر کے وشتار میں ہینوور، نساؤ، حیسے کاسل، فرانک فارٹ، شلیسوک، خلسٹائن شامل کیے گئے ان کی جنسنگھیا پیتالیس لاکھ سے بڑھ کر دو کروڑ چالیس لاکھ ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئے سامراج کا اُدھے ہوا ایک نئے راج کا جن ہوا جسے جرمنی کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ اس پورے گھٹنا کرم میں دیکھتے ہیں کہ پرشیا کی سرکار کے عدیش سے پرانے راج گھرانے ختم کر دیے گئے یوروپ کے راستے سمیں موک درشک بنے رہے اور ان کی عدود درشتہ آگے چل کر بڑی خطرناک ثابت ہوئی جب جرمنی ایک مہاشکتی کے روپ میں اُدھے ہوتا ہے اس مہادیب کا سنتولن بگڑ گیا اس شکتی سنتولن کے بگڑنے میں سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا پشتہ تاپ فرانس کو کرنا پڑا لیکن اتری جرمن پریسنگ کی رشنہ ہو چکی تھی میں ندی کے کنارے جرمنی کا سمپون بھوبھاگ ایک بائیس راجوں کا ایک سنگ بن چکا تھا اور بسمارک اس کا نرماتا تھا پرشیہ کا راجہ پرسنگ کا دھکس تھا ایک سنگھی پرشد وڈن سراث بنائی گئی ویبین راجاؤں کے پرتنیدھیوں کو بھی اس میں شامل کرنے کو کہا گیا پرشیہ کے پاس تینٹالیس میں سے سترہ ووٹ ہمیشہ رکھے گئے تاکہ بہمت پانے کے لیے اسے بڑے تھوڑوں ووٹوں کی ضرورت پڑھ رہی نیمن سادن کو رائکھ سٹاک کے نام سے استحابیت کیا گیا جو آگے بھی کوئی بہت مہتپون نہیں رہا لیکن ایک جولائی اٹھارہ سرسٹ کو نیا سا مدھان لاغو ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ چار سال اس کا سترہ رہا اتری جرمن پریسنگ کا اٹھارہ سو ستر میں فرانس پرشیہ ید کے بعد جرمن سامراج میں یہ ویلین ہو گیا اور جرمنی نام کا ایک نیا دیش یوروپ کے مانچتر پر نہیں وشو کے مانچتر پر ادھے ہوا جسے ہم آج جرمنی کے نام سے جانتے ہیں دھنیواد